اب ہم آتے ہیں کہ جی جب ہم دو لاکھ سال پہلے چلے تھے اس وقت ہم نے میں نے آپ سے گزارش کی کہ رفلی ایسٹرمیٹس ہیں کہ ہم دس ہزار لوگ تھے اور جب ہم دس ہزار سال پہلے جہاں پہ میں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلی تو چیز ہم اس نمبر سے شروع کرتے ہیں کہ ہم یہاں کتنے تھے تو ہم یہاں پر جو اس وقت ہمارے پاس ایسٹرمیٹس ہیں کہ ہم کوئی دس ملین لوگ تھے ایک کروڑ لوگ تھے آج سے دس ہزار سال پہلے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دو لاکھ سال اور دس ہزار سال کے درمیان میں جو گیپ ہے ایک لاکھ نوے ہزار سال کا اس میں ہم دس گناہ ملٹیپلائے ہوا سو آن دی ایوریج ہم انیس ہزار سال میں ڈبل ہوتے تھے اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے اور ہسٹوریکلی ہمیں کوئی انیس ہزار سال لگتے تھے ڈبل ہونے میں ہماری پاپلیشن کے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے مسائل آج کی دنیا میں کیا ہیں اور ظاہر ہے چونکہ اب اتنا ریپڈ ہیومن پاپلیشن کے ایشوز ہیں تو آپ کے فیوچر کے مسائل کیا ہوں گے اور ظاہر ہے یہ اور میں نے آپ سے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو سوچ ہے نا جی یہ یہ پیچھے نہیں ہے یہ پیچھے دیکھنا سوچ نہیں ہوتی آگے دیکھنا سوچ ہوتی ہے سوچ جو ہے وہ پریڈکٹیو چیز ہے اور آپ کو اتنا ہی ایڈوانٹیج ہوگا اگر آپ آگے دیکھ سکیں گے پیچھے یاد کرنا جو ہے وہ میمری ہے فیوچر کو انٹرپریٹ کر پانا اور آپ جتنا سکسیسفلی فیوچر دیکھ سکیں گے اتنے آپ ایفیکٹیو ہوں گے اور اتنے آپ ڈیویلپ ہوں گے ترقی کریں اتنے آپ کے سروائیول بہتر ہوگا اور اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں پر کنٹرولز جتنے زیادہ چڑے ہوں گے اتنا آپ آگے نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک پرٹیکلر کھوکوں میں سے آگے دیکھنے کوش کر رہے ہیں تو آپ کی پریڈکشن اتنی آسان نہیں ہوگی اور آپ کے سروائیول اتنا ڈیمنیش ہوگا سو ایفیکٹیو ہوں گے سو ایفیکٹیو ہوں گے پہلے گزارش کی کہ جتنا ہمارا فلوسفر ہے ہمارا جتنا مذہب ہیں جتنے ہمارے پیغمبر ہیں وہ وہ سب کچھ اس ہی کلچر کے بیچ میں سے آ رہا ہے اس سے پہلے میں نے کہا کہ چھوٹ چھوٹے بہت سے کلچرز تھے جو کہ تمام دنیاوں میں پہلے میں تھے ان کے اپنے بلیف سسٹمز تھے سب کچھ تھا لیکن اتنا میسیو سٹرکچرز پہ چیزیں نہیں تھی اس طرح کے شہر نہیں تھے اس طرح کے گاؤں نہیں تھے اس طرح کا نومیڈک تھے ہم جو ہماری سیولیزیشن ہے وہ بیسٹ ہے سرپلس فوڈ پہ انسان نے آج سے دس ہزار سال پہلے ایک فارم آف فوڈ پروڈکشن ڈسکور کی جو کے سرپلس فوڈ جنریٹ کرتی تھی جتنی جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی اتنا وہ فوڈ جنریٹ کر سکتی تھی اور وہ تھا ایگریکلچر ہم اپنی تمام ہیومن ہسٹری میں ہم ایگریکلچر پہ گئے نہیں ہی ہمیں ضرورت نہیں تھی مطلب میں کیا کرنا ہے مجھے جو نیڈ اور گریڈ پہ ہم بات کر رہے تھے مجھے بھوک لگی ہے میں اٹھوں گا میں جاؤں گا اپنے لیے ایک شکار کروں گا ایک مچھلی پکڑوں گا یا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہم دو چاروں نے ایک مچھلیاں پکڑیں گے اور وہ پکائیں گے اور کھائیں گے اور پھر ہم زیادہ مچھلیاں پکڑیں گے نہیں کیوں کہ وہ خراب ہو جائیں گی تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے پکڑنے کی تو بس ہم نیچر کا ایک حصہ ہیں اور ہم چل رہے ہیں دس ہزار سال پہلے جب ہمارا کلچر بلڈ ہونا شروع ہوا جیسے ہم سیولیزیشن کہتے ہیں یہ ساری کی ساری بیسٹ دو کانسیپٹس پہ ہیں دو کانسیپٹس ایک سرپلس فوڈ اور دوسرا وائلنس 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 کو کیا کہتے ہیں وائلنس ہاں سو کنٹرول جبر اس پہ بیسٹ اور وہ کیسے میں آپ سے کوشت گزار کرتا ہوں سو ہم نے یہ سرپلس فوڈ بنایا اور وہ ایگرکلچر سے بنایا یہ بہت محنت طلب کام تھا زمین کو صاف کرنا اس پہ سے درخت ہٹانا ہم تو ساتھ ساتھ موو کرتے رہتے تھے یہ ہم نے تو کبھی یہ اتنی محنت ہی نہیں کی تھی کہ ہم درختوں کو جڑوں سے نکالیں اس کی جگہ صاف کریں زمین کو نرم کریں اس میں حال چلائیں اس پہ سے پتھر ہٹائیں اس کے اندر چیزیں بوئیں پھر ان کو پانی دیں پھر ویٹ کریں ان کی حفاظت کریں ہر چیز سے باقی جانوروں سے پرندوں سے فلانوں سے اور پھر وہ جا کے ایک ٹائم پر وہ کرپ ہمارا ہو پھر اسے ہم کاٹیں پھر ہم اسے لے کے آئیں پھر عورتیں پھر اسے ہم پراسس کریں کیونکہ گرین کی پراسسنگ کوئی اس طرح کا آسان کام نہیں ہے کہ ہم نے فروٹس توڑے اور فلان ہے توڑے اور مشلی پکڑی اور اسے آگ پہ پکائی اور کھا گئے اب تو ہم پھر ہم اس کو سٹور کریں پھر ہم اور پھر ہمارے پاس چونکہ سرپلس ہے تو ہم انسان کو کیا تکلیف ہوئی جو ہم نیڈ اور گریڈ کی پہلے بات کر رہے تھے کہ جی جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ میں کیوں اس کے لیے اتنی محنت کیوں کرما چاہتا ہوں کیونکہ اگری کلچر سخت محنت والا کام ہے ہنٹر گیدرر کے کلچر سے اگریریان کلچر بہت زیادہ محنت طلب کام ہے بہت زیادہ مین پاور آپ کو چاہیے اور بہت زیادہ آرز چاہیے اور سخت محنت چاہیے تو آپ یہ کیوں کرو گے بھوک کی تو وجہ نہیں تھی بھوک کی وجہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ کوئی ایسے کوئی کوئی پریشنز نہیں تھے اور اگر مجھے بھوک لگی ہے تو سنپلس کام تو یہ ہے کہ میں مشلی پکڑوں اور کھانوں جو اگری کلچر سے جو فوڈ آنا ہے وہ تو میں ابھی کام کرنا شروع کروں گا تو کم از کم دو تین چار مہینے بعد مجھے روٹی ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اگری کلچر میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دو چار مہینے کی روٹی اشورڈ تھی تو وہ اگری کلچر میں پڑ رہے تھے سو کیوں ہم یہ محنت کرنے کو ایکسٹرا تیار تھے یہ سرپلس فوڈ بنانے کے لیے وائلنس کنٹرول یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور جب آپ یہ کنٹرول سمجھنا شروع کرو گے تو آپ کو آج کی اپنی سوسائٹی سمجھ میں آنے شروع ہوگی کیونکہ یہ ساری بات وہین سے شروع ہوتی ہے اچھا اب ظاہر ہے جب میں نے ایک جگہ پہ اپنے درخ صاف کیا ہے اتنی محنت کر کے جب میں نے اس در سے پتھر اٹھائیا ہے تو فلانا کیا ہے تو اب میں یہ لینڈ تو کسی اور کو دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یہ تو اب میرا لینڈ ہے اب میں اس لینڈ سے موو کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں اب میں نومیڈک نہیں ہوں میں اس لینڈ پہ رہوں گا اور میں یہیں رہوں گا اور میں اس کو یہ یہ میری زمین ہے یہ میرے پرٹیکلر گروپ کی زمین ہے اور اس پہ میں محنت کرتا ہوں اور وہ تمام جانور جو کہ میرے اس محنت کو خراب کرے گا میں ان سب کو ماروں گا کیونکہ ظاہر ہے میں یہ وہ فود نہیں کھا سکتا جو میں کھاؤں گا جو میری فود چین کو انٹرپٹ کرے گا وہ میرا دشمن ہے اور آج سے پہلے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا نا کہ میں اپنا کھائی جا رہا ہوں وہ بھیڑیا اپنا کھائی جا رہا ہے اور کوئی اور چیز اپنا کچھ کھائی جا رہی ہے لیکن اگر میں نے اپنے چیکن رکھے ہوئے ہیں جن کو میں محنت کر کے رکھے ہیں اگر میں نے اپنے بیل رکھے ہیں جو کہ میں نے پالتا ہوں ان کو اور ان کے لیے پٹھے جمع کرتا ہوں اور جو بھی کرتا ہوں اور کٹتا ہوں اور اسے دیتا ہوں تو اب اگر میرے بیل کو کوئی ہنٹ کرے گا تو I have every right to kill that and I will deny that animal that right. So suddenly ہم ایک اور ہماری ذہنیت تھے. ہم باقی life سے different ہو چکے تھے. ہم ہم بہتر تھے. باقی سب جانور تھے. ہم ان سے مختلف تھے. ہماری sense of ownership تھی. اب یہ بھینس یہ بکری یہ گدھا یہ چیزیں میری تھیں اور یہ بھیڑیا اور یہ دوسری چیزیں میرے دشمن تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈی ڈی ٹی جن صاحب نے اجاد کی اور ڈی ڈی ٹی کے آپ مسائل دیکھیں کہ دنیا میں اس نے کتنا پویزننگ کی اس دنیا کے. اس صاحب کو ہم نے نوبل پرائز دیا تھے. Because it's the most effective thing that kills other things. So اگر ہم hunter gatherer structure میں ہمارے gods تھے جو کہ ہمیں hunt دیتے تھے تو اب ایک طرح سے ہم gods تھے. کیونکہ ہم تیہ کریں گے کہ کون سا جانور جیے گا اور کون سا جانور مرے گا. اور یہ human history ہے. آپ اگر اس میں دیکھیں. لیکن یہ human history نہیں. ساری. پھر میں غلط ہو گیا. کیونکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ humanity تو یہ سب ہے. تو جب ہم humanity کی کہتے ہیں جیسے ہم humanity کہتے ہیں. ہم صرف اس culture کی بات کر رہے ہیں. جو culture surplus agriculture surplus food اور violence پہ based ہے. اب violence کہاں سے آتا ہے اس میں. سو جب ہم نے یہ agriculture کرنی شروع کی اور بنانی شروع کی. تو ہمیں اس کے لیے آدمی بھی زیادہ چاہیے تھے. میں نے کہاں یہ سخت محنت طلب کام ہے. گرین کی processing سخت محنت طلب کام ہے. ہمیں جو ہڈیاں ملتی ہیں خواتین کی 90% of humanity میں. تو اس سے ہمیں جو تیسٹ کر کے ہم جس نتیجے پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ a woman used to give child birth to a child roughly every four years in 97% of human history. اور آج سے دس ہزار سال سے لے کے اب تک جو ہمارا کلچر ہے اس میں ایوریج عورت دو سال میں بچہ دینا ہے اس نے. بکرز دیر ایز ای پریشر کہ جتنی جلدی childbearing ہوگی اتنی زیادہ ہمیں فیلڈ میں لوگ چاہیے ہیں. کیونکہ ہمیں وہ محنت کرنی ہے. ہمیں this is a labor intensive work جو ہم کر رہے ہیں. فیملی کے structures change ہونا شروع ہوئے. اب چونکہ یہ زمین ہے اور یہ زمین ہماری ہے جس میں ہم کچھ لوگ ہیں اب یہ لوگ ایک تو ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں surplus food ہے ہمارے پاس اور ہماری requirement ہے کہ جی اور زیادہ humans ہمیں چاہیے ہیں تو ہم یہاں پہ لے کے آئیں تو وہ سر یہ زمین اب اس کا حصہ کس کس کو دیا جانا ہے اس کے لیے ہمارے family کے structures بھی change ہوئے we need to clearly know who needs to clearly know the man needs to clearly know کہ یہ میرا بچہ ہے کیونکہ میں نے کسی دوسرے کو تو اپنی property نہیں دینی اس سے پہلے تو property کا concept ہی میں تھا میری personal property تو کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا فکر ہے سو فیملی کے structures میں مناغمی کو اگر آپ study کرتے ہیں کہ ایک آدمی اور اس کی ایک بیوی clearly پتہ ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے اور اس کا offspring ہے یہ جیسے جیسے آپ کی economy change ہوتی ہے یہ نئے culture جیس میں property ہے جیس میں اس کے rights ہیں جیس میں inheritance ہے تو وہاں پہ جا کے مناغمی بنتی ہے لیکن یہ مناغمی جو ہے یہ صرف male کے لیے مناغمی یہ female کے لیے مناغمی ہے male کے لیے مناغمی نہیں ہے اب چونکہ ہمیں اس land پہ لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے بھی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے اور چونکہ ہمارے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے پاس power ہے lot of people اور چونکہ agriculture کے کام میں ہمیں فرق کام بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم کیونکہ اب ایک جگہ پہ رہنا شروع ہو گئے تو ہم نے ایک گاؤں ایک structure ایک پتھر کے پکے مکانات ایک اس کی defense کرنا یہ سارے ایک الگ الگ رولز بننا شروع ہو گئے society complicated ہو رہی اب ہمیں فوجیں بھی کھڑی کرنی پڑ رہی ہیں ہم نے کی ہیں کیونکہ ہم نے اسے defend کرنا society میں classes بن رہی اب ہمیں زمین بھی اور چاہیے ہم نے دوسرے کی food supply بھی restrict کرنی ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم نے جا کے اپنے ساتھ والے آدمی کی زمین ہماری فیلڈز میں کام کرے گا اور ہم اسے فورس کریں گے کہ کام کرے گا کیونکہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ہم اسے ماریں گے اس سے پہلے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی labor extra لانے کی کیونکہ جتنے بندے زیادہ ہوں گے ہمیں زیادہ ہنٹ کرنی پڑی اتنی زیادہ کھائیں گے کیوں میں نے کہا کہ جی وائلنس کا ایک دور شروع ہوا سسائٹی میں کلاسز بننی شروع ہی اور سلیوز کی ایک جگہ تھی اور مناغمی پہ تھوڑا سا آگے چلیں کہ یہ مناغمی صرف عورت کے لیے تھی مرد کے لیے نہیں تھی مرد تو سلیوز لڑکیوں بھی تھی اور جتنے آپ زیادہ رچ ہو اور جتنے زیادہ آپ کی لینڈ ہے اور پراپٹی ہے اتنا زیادہ آپ مناغمیس نہیں ہو عورت کا رول چونکہ یہ شیئر لیبوریس کام تھے فیلڈ میں کام کرنا تو عورت کی جو جو گیدرنگ تھی وہ یوزلیس ہو گئی وہ ان کو گھروں میں ہم نے بند کرنا شروع کیا جیسے میں نے کہا کہ ہم نے پیورلی ضرورت تھی کس کا کون سا بچہ ہے اور ہم نے اس کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے اس سٹرکچر کو اور جو گرین کی پراسسنگ ہے وہ بھی ایک بہت محنت طلب کام تھا یہ ساری پراسسنگ خواتین کو دی گئی کہ اس کو آپ پراسس کریں گے سو وہ سارا لائف سٹائل جس جو آپ familiar ہوں گے وہ چکی پیس گرین کو ساف کر جو چرخہ کاتنا اور وٹیور اور میل کا گھروں سے باہر کام ہو گیا اور فیمیل گھروں کے اندر آنی شروع سو جو آپ کی سیولیزیشن ہے جو ہمارا کلچر ہے اچھا اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ایک پٹیکلر کلچر ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اگر پہلے ساری دنیا فرض کریں بیس بیس کے گروپس میں تھی تو یہ لوگ بہت جلدی یہ ایک پٹیکلر کلچر جیسے شوق تھا دوسروں کو سپریس کرنے کا اور جو تیسری چیز تھی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیوں ہم سپیریڈ ہیں باقی سب سے یہ بھینس میری پراپٹی ہے میں کریئٹر کی سب کریئیشن میں برابر نہیں ہوں میں سپیریڈ ہوں اور جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور سب نے میری مرضی کرنی ہے میں اب سے گوڈ ہوں میں ڈیسائیڈ کروں گا کون جیے گا کون مرے گا کون گھر میں رہے گا کون گھر کے باہر رہے گا کون سلیو ہے کون ماسٹر ہے کون کیا کام کرے گا سوسائیٹی میں کون چودری ہے لینڈ اونر ہے اور کس نے برطن بنانے اب یہ جو کلچر ہے یہ بہت جلدی بیس کے بجائے اب دو سو لوگ ہو گئے ان کے پاس سپلس فوڈ بھی ہے اور اس کے بعد جب یہ دو سو ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ والے کلچر کو پکڑ لیا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اب یہ چار سو ہوئے کو وائپ آؤٹ کر دیا یہ نہیں کہ وہ کلچر جو تھے وہ بھی یہ تھے یہ پٹیکلر کلچر جس کا ایک ذہن میں آئیڈیا ہے اس نے باقی صاحب کو وائپ آؤٹ کر دیا اور اگر آپ کو یہ میری بات عجیب لگے تو یہ عجیب نہیں ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آؤٹ تو آپ کو یہ نظر آتا آپ نیٹیو امریکنز کو دیکھیں جو نیٹیو امریکنز ہیں جب ہم آتے ہیں یورپ سے یا لیٹس کلچر جو کہ کنٹرول میں جو کہ وائلنس میں اور اس میں بلیو کرتا ہے اس کو ہم ایک نام دے دیتے فرض کرے ہم اس سے کہتے سوچیں مسلو ہائیارکی اف نیٹس پہ دوبارہ آ جاتے کہ کتنا وائلنٹ ہے یہ حضر آپ کو سوچ نہ چاہیے ہم سارے ایک گروپ تھے اور ہم چل رہے تھے جب مجھ سے آپ میرا لینڈ لے لیتے ہیں یا ایک لائن لگا دیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے بس حابس میں کوئی نہیں آئے گا تو ہوتا کیا ہے جس سے آپ نے لینڈ لے لیا جس نومیڈ کا راستہ روک دیا سو بیسکلی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لینڈ کو کیسے کنٹرول کیا تو جو سیکیورٹی ہے لوگوں کی ماسلوز کی جو بیسک نیڈ جو اس کلچر کی جو کہ آپ کی طرح نہیں سوچتا اس کی آپ نے پہلے تو سیکیورٹی تھرکن کر دی دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی اس کا شیلٹر اب وہ آپ کی زمین پر تو اپنی جھونپری لگا کے نہیں بیٹ سکتا تیسرا اس کا فوڈ وہ آپ کی زمین پر آپ اسے ہنٹ نہیں کرنے دیتے کیونکہ یہ تو میری زمین ہے یہ تو میرے جانور ہیں یہ تو پانی میرا ہے یہ تو سب چیزیں میری ہیں میں نے اسے پرائیوٹائز کیا ہوا تو یہاں پر ہنٹ نہیں کر سکتا اس کی سیکیورٹی گئی باقی کلچرز کی اس کا شیلٹر گیا اس کا فوڈ یہ جو ویپن ہے یہ تو صرف اس کے پاس ہوگا بھائی جو کہ میرا آبندہ ہے جو کہ فوج ہے جو میری فوج ہے جو کہ سوسائٹی میں ایک سرٹن لیول کے لوگ ہیں باقی تم بلڈی سلیوز تم فلانے کیونکہ ظاہر جن کو میں کنٹرول کرتا ہوں اگر ان کے ہاتھ میں ہتھیار چھوڑ دیتا ہوں تو وہ تو میرے گلے آئیں گے سو ہتھیار کا کنٹرول جو جو کہ میرا بیسکلی فوڈ کو میں ہنٹ کرتا تھا وہ اب مجھے لے لیتے ہو سو اب میں ہنٹ بھی نہیں کر سکتا یہ نہیں کہ صرف آپ کی زمین پر نہیں کر سکتا میں آپ کی زمین سے باہر نکل کے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار دیکھا جائے گا تو چودری کے لوگ مجھے ماریں گے سو آپ نے مجھ سے وہ تمام میرا فریڈم میرا سیکیورٹی میرا اور مجھے جو ڈیل ملی باقی کلچرز کو وہ میں آپ کی زمین پہ وائی کروں گا اس کے نتیجے میں جو فوڈ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا میرے کوئی رائٹس نہیں ہیں آپ کے رائٹس ہیں اور یہ رائٹس جو وائلنس کی مناپلی ہے وہ آپ کے پاس ہے کیونکہ وائلنس کے باقی تمام طریقے اوزار ہتھیار آپ نے مجھ سے لے لیے ہوا اب جو یہ سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے جو گاؤں جو جس میں یہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے سر ہے پہلے تو ہم نومیڈز تھے ہم وقت کے ساتھ ساتھ موف کر رہے ہیں تو ایک کانسنٹریشن آف پاپیلیشن ایک جگہ میں ہے نہیں اور وہاں پرمننٹلی نہیں ہے تو سویج سیپٹک کے سسٹمز وہ ہیں اب پانی بھی گندہ ہونا شروع ہوا لیونگ کنڈیشن گندی ہونے شروع ہوئیں آپ کی جو فوڈ کی ڈائیورسٹی ہے وہ خراب ہونے شروع ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں حسٹورکلی یہ اگر آپ چیک کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کلاسز ہیں ان کی ہیلتھ ہی ٹوٹلی فرق ہے جو رولنگ کلاسز ہیں ان کی جو بونڈ ڈینسٹی آپ دیکھتے ہیں جو ان کے لائف سپین آپ دیکھتے ہیں وہ فرق ہیں اور جو سرونگ کلاسز ہیں ان کی لائف سپین اور ان کے جو فوڈ ہے وہ فرق ہے وہ بچارہ ایک ایک اور اقبال کا شیر جس خید سے میسر نہ ہو دہکان کو روزی اس خید کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو آپ نے نہ صرف اس کی یہ ساری چیزیں لے لیں اب آپ نے اس کی لیبر کو بھی عجیب سا کر دیا تھوڑا سا کانسیفٹ لیبر کا یہاں پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر لیبر ویلت کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے کام کوئی اور کرے گا اور اس کی لیبر کا فروٹ کسی اور کے پاس جائے گا اور اس کا لائف سٹائل تباہ ہوگا اور اس کا لائف سٹائل بہت بہتر ہوگا کسی دوسرے کے لیبر پہ بیسٹ ہوتے ہوئے تو آپ نے اب بیچارہ جو ہنٹ کرتا وہ تو بھوکا ہے اور جو کچھ نہیں کرتا وہ بیٹر آف ہے نیچے ایک کتاب کا ریفرنس دیا دیکھے گا enjoy کریں گے سو اب لیبر کو آپ نے کیسے توڑا اور لیبر کو ہم تھوڑا سا بریگ ڈاؤن کر کے دیکھتے اپنے لیبر کو اس سو ہیومنز لائک ٹو کریئیٹ اور کریئیٹی کا مطلب یہ ہے کہ سپوزنگ یہ رولر ہی دیکھ لیتے ایک بندے کو ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میجرنگ ڈوائیس ہونی چاہیے جو میں اس لکڑی کو گریڈ کر دیتا ہوں اس پر نوچز لگاؤں گا اور یہ میں ایک چیز بناؤں گا ایک ڈوائیس اور اس کو میں اس طرح استعمال کر گا یہ جو آئیڈیا ہے جب تک یہ آئیڈیا ہے یہ اس کے اندر ہے اس کا حصہ ہے اور پھر وہ جاتا ہے ایک لکڑی توڑتا ہے اسے سیدھا کرتا ہے اسے چھہتتا ہے اس پر پرائیڈ میری فیلم ہے مالک جب تک مالک بنی نہیں تھی اور سینماز میں نہیں آئی تھی یا ٹیپ پہ نہیں آئی تھی تب تک it was part of me میرے اندر تو مالک تھی اور جب میں نے ایک پرادکٹ بناتا ہوں تو وہ دن اس کریٹیوٹی میں آپ humans they take پرائیڈ they take پرائیڈ in their labor یہ میں نے بنایا اب آپ نے کیا کہ اس پرائیڈ کو اس سے لے لیا کیونکہ جو چیز آپ نے مزید اس سے لی shelter security food کے علاوہ وہ means of production بھی اب آپ نے اس سے چھین لیا کیونکہ زمین آپ کی تو اگر میں برطن بناتا ہوں تو یہ برطن میرا نہیں ہے جب میں نے بنایا کیونکہ اس برطن کی مٹی آپ کی اور میری labor پہ جو 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 میرا ہنر تھا اس کی ایک قیمت لگا دیا آپ نے اور یہ میرا pride اس labor سے ہٹ گیا اور چودری صاحب وہ ہیں جو labor نہیں کرتے اور وہ pride ہے اس کو وہ فخر ہے کہ میں labor نہیں کرتا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ creator کا قانون ہے کہ یہ یہ جو layer بنی ہے یہ کس کا کیا یہ fair ہے اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہم css کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں successful ہونا چاہتے ہیں لوگ سوچ کو بھی اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ میں successful ہوں گا success سے آپ کا کیا مطلب ہے میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کیا success سے آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ دوسرے پر ظلم کرنے کی آپ کی capacity بڑھ جائے گی اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ human life جو ہے یہ زیادہ خوش ہوگی یا اس planet پہ زندگی بہتر ہوگی اگر ہم صرف structure میں ایک دوسرے سے سب قط لے جانا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو actual سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آج اگر ہم 8 billion پہ کھڑے ہیں تو ہم کب 10 billion ہوتے ہیں اور کب 12 اور کب 14 تو یہ مزید کیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی let's continue with this further کہ آگے کیا ہوتا ہے پھر یہ ریلیجنز ہم کہاں سے لاتے ہیں بادشاہ پھر کیا کرتے ہے اور یہ پراپٹی کے رائٹ سسن میں ہیں کیا اس کو ہم نے پھر لکھا کیسے till next time take care of سوچا سوچا سوچا